ہنمانگڑ جلے میں گرمی کو دیکھتے ہوئے چکس ساہم سوستہ بیواغ نے جلے کے سوست اینٹ بٹوں شہری بے گرامن نرے گا سائد ساروینکستانوں پر عام جن کو لو ایمام تاپ گات سے کیسے بچاب کیا جائے اوپچار کی جانکاری دی ہے اسی کھڑی میں ہنمانگڑ کے جلہ کلیکٹر کانا راب نے جنردیش دیئے تھے کہ بشیش روپ سے گرمی کو دیکھتے ہوئے چکس ساہم سوستہ بیواغ جگہ جگہ جا کر پرچار پسار کرے اور بچاب کے طریقوں کو بھی بتائے چکس ساکرمیوں نے سماست ایٹ بٹوں شہری بے گرامن نرے گا سالوینکستانوں پر جا کر شریک کارہ کر رہے شرمکوں کو گرمی سے کیسے بچنا ہے اوپچار کے بارے میں جانکاری دی ہے اس کے درکت او آر ایس کے پیکٹ بھی اس موقع پر ویطرت کیے گئے ہیں چکس ساکرمی نے جانکاری دی کہ کام پر جاتے وقت ہمیشہ سفید جہل کے رنگ کے ڈھیلے سوتی کپڑوں کا پیوک کریں بینا بوجن کیے باہر نہ جائیں گردن کے پیچھلے باغ کان ایم سرکی گمچھے جا تولیے سے ڈک کر رکھیں تو اسے بجاب ہوتا ہے کام کرتے سمیں ہمیشہ پانی دکھ مطرہ میں پیتے رہیں کام کرتے سمیں بیچ بیچ میں آرام کرتے رہنا بھی آفشک ہوتا ہے انہوں نے اینٹ بٹے کے مالکوں ایم نرے گا میٹ کو شرمکوں کے لیے شاہدار جگہ میں پینے کے ساتھ پانی کی بوستہ کرنے کے لیے بھی کہا ہے خاص روپ سے محلہ جو کرمچاری ہیں دوپہر میں آرام ایم ان کے ساتھ آئے چھوٹے بچوں کو بھی بشیش دیان رکھنے کے لیے نردیش دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی شرمی کے شریر میں باری پن کے ساتھ تھکاوٹ جی مجلانا ادھیک پیاس لگنا سیر چکرانا بے شریر کا تاب مان بڑھنا پسینہ آنا بند ہونا موں کا لال ہو جانا تبچہ کا سوکا ہونا اتی ادھیک پیاس کا لگنا بے بہوشی جیسی استطیع میں ہونا آدھی لیکشن آنے لگے تو ایسے میں روگی کو ترند شاید در جگہ پر کپڑے ڈھی لے کر لیٹا دینا چاہیے روگی کو ہوش میں آنے کی دشا میں اس ٹھنڈا پیپدارت جیون رکش گول بھی دے سکتے ہیں سوستہ سوندی جاگرکتہ ہونے پر تطکال ایک سو آٹھ کو بھی کال کر سکتے ہیں غریج گول نے دیکھ اس وستہ کے اندر پر لے جا کر اس کا علاج بھی کروا دنا چاہیے اس پرکار چکستہ بواق کے دوارہ خاص روپ سے اینٹ بٹوں پر پرچار پرسار کے جریے لوگوں کو گرمی سے لو سے کیسے بچنا ہے اس کے لیے جو پریاس کیا گیا ہے ہمیں بھی دیان رکھنا ہوگا اڑوس پڑوس کے اندر جو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے جتنا چکستہ دکاریوں کے دوارہ سمیں سمیں پر جاگرکتہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس میں ہمیں بھی باغی دار بننے کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ کسی کا گرمی اور لو سے بچاب ہو سکے کلمنیوجی کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے ریپورٹ موسیقی